اللہ عز و جللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا پیغمبر کا مقام لوگوں میں سب سے اونچا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کی صفات سب سے اعلیٰ ہے اللہ عز و جللہ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ لوگ ان میں کوئی خامی نہ ڈھونڈ پائیں اللہ عز و جللہ نے انہیں سب سے اچھے طریقے سے بنایا ہے جسے کہ لوگ ان کو مانے اور ان کی مثال نہیں وہ معصوم ہیں وہ گناہ نہیں کرتے اللہ عز و جللہ کسی بھی پیغمبر سے گناہ نہیں کرواتا وہ معصوم ہیں اس کا مطلب کہ وہ گناہ سے صاف ہیں ہر کسی کی بڑی یا چھوٹی خامی ہوتی ہے غلطیا ہوتی ہیں اور گناہ ہوتے ہیں سوائے پیغمبر ہوتے ہیں اور اللہ کی نظروں میں پیغمبر سب سے اونچے مقام پر ہیں اللہ عز و جللہ نے ہر ایک قوم کو پیغمبر بھیجے کہیں پر بھی دنیا میں جہاں لوگ تھے اس نے وہاں پیغمبر بھیجا بلکل کچھ لوگوں نے ان کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا پیغمبروں نے اپنا وظیفہ پورا کیا اور یہی وظیفہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا جو آخری پیغمبر تھے ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے جو بھی کہتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے ان کے بعد وہ جھوٹا ہے اس کو سزا ملی ہے جھوٹا پیغمبر ہونے کی وہ ہلاک کر دیا گئے اور وہ سارے جو ان کو مانتے تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا جیسے ہم نے کہا کہ ہر قوم کو پیغمبر بھیجے گئے لیکن سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں سے تھے زیادہ تر پیغمبر جو جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے وہ ان میں سے تھے لیکن لوگوں نے ان کی قیمت نہیں سمجھی یا تو ان کو مار دیا گیا یا نکال دیا گیا یا ان کو مانا ہی نہیں گیا یہ ضروری ہے کہ پیغمبر ان کے قوم میں سے نکلے لیکن انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس کو کیونکہ انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تو اللہ بھی ان کو اہمیت نہیں دیتا بہت سارے پیغمبر زکریہ علیہ السلام اور یحیی علیہ السلام شہید ہوئے ان کے ہاتھوں کچھ وقت تھے جب بہت سارے پیغمبر ایک وقت میں رہتے تھے کیونکہ ایسا نہیں ہوا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے ایک واقعہ بھی تھا جس میں یہودیوں نے ہزار پیغمبر ایک دن میں مارے تھے اس لئے انہیں زیادہ برچ چڑھ کر بولنا نہیں چاہیے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اللہ نے ان کی طرف داری کی ہے لیکن وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی جنہوں نے مارا اور دھوکہ دیا اور جنہوں نے پیغمبروں میں یقین نہیں کیا آپ کیا کر سکتے ہیں ہم سارے پیغمبر میں یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے ہی مسلمان ہیں دین دین اللہ کی نظروں میں اسلام ہے ہر چیز جو ان کو سکھائی گئی وہ اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے آدم علیہ السلام کے وقت سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اور قیامت تک دین اسلام ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا دین اس لئے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور مکمل پیغمبر ہیں سب پیغمبروں میں اونچے پیغمبر ہیں جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں میں اونچا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے اور پیغمبروں میں اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کی اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ ہمارے لئے احترام کی بات ہے کہ ہم ان کے تابع ہوں اور ان کی بات کو مانیں یہ سب سے اچھی چیز ہے انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ان کی ان کا احترام کرنا وہ چیز ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے اس نے ہمیں سب سے اچھی چیز دی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ شکر کرنا چاہیے دنیا کی حال کو دیکھ کر شکایت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رزق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ اس کو باقی رکھے اللہ 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 اللہ